اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل اس جلزہ کی آپ سب جانتے ہیں جس طرح انسانی زندگی پر انسان کا کردار انسان کا ایٹیٹیوڈ اثر انداز ہوتا ہے اس کی خوبصورتی بیان کرتا ہے اسی طرح فلاورز کی بھی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے تو لیٹس لیکن اس فلاورز روز 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 نائے نائے ایک روز 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 کہ کون سا روز جو ہے وہ کس پرپس کے لئے use ہوتا ہے so i would like to share some kind of information for you people and that is red rose کے بار میں کچھ بات کرتے ہیں red rose is an expression of love while a deep red rose can be used to express regret and sorrow the name rose is dried from latin word rosa روز یہ روز یہ latin کا ایک word ہے روزہ اس سے نکلا ہے تو rose belong to the family of plants called ruseck جیسے کہ انسان جو ہے اپنی فیملی کے نام سے پہنچانا جاتا ہے اس طرح سے روز کی بھی کچھ جو ہے جو کہ اپنی اپنے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں جیسے کہ رید روزز کو ہم غلاب کا پھول کہتے ہیں اس طرح ان کے بہت سے فلاور کے اپنی نام ہوتے ہیں so it is used in garden it is also known as woody plant when the flower blooms it looks very beautiful it looks beautiful when it is on the plant but as soon as it is plucked it fades جیسے ہی ہم فلاور کو توڑتے ہیں تو وہ اپنی تینی سے جدہ ہو جاتے ہیں so if you like my answers please mark as or throw your comment feedback me throw your comment i hope this video will be helpful to you oh جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رید روزز ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت کسم کا فلاور ہوتا ہے it is called the queen or you can call this king of flowers it has beautiful red soft and curving petals مکلیف کسم کی فلاورززائن کیے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز کے یہ فلاور ہیں جو کہ آپ اپنے فرینڈز کو دے سکتے ہیں اس کی ویڈنگ پر یا بردے پارٹی پر آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ یہ فلاورز شیئر کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں فرینڈز کے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنا فیڈبیک دیں مزید لیٹس ویڈیو کے لیے میرے چینل پر وزیٹ کریں آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز میرے چینل پر ملیں گی فلاورز کے تھرو آپ اپنے گھر میں بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی فرینڈ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیز پر ویڈیو کے لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ اسی طرح میری ویڈیو سے انفو حاصل کر کے بینیفٹ حاصل کر سکیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہ فلاورز ہیں اور ڈیفرنٹ ہی پروسیجر سے یہ ڈیکوریٹ کیے گئے ہیں کچھ جو ہے وہ باسکٹ میں ہیں کچھ گلاس میں ارینج کیے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ پیش کیے گئے ہیں آج کل فلاورز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور سپیشلی موسم بہار جو ہوتا ہے وہ اس میں فلاورز کی بہت زیادہ ان ہوتے ہیں تو مزید ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنڈز یہ جو بھوکے ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی فرنڈ یا کوئی آپ کا ریلیٹیو جو ہے بیمار ہیں آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم انہیں بھوکے پیش کرتے ہیں یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے لائک لائک برڈے ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے فرنڈز کی بھوکے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جسے ہماری دوستی میں مضبوطی آتی ہے تو ان فلاورز کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور سپیشلی انٹرنیشنل کنٹریز میں فلاورز دینا یا لینا بہت ہی عام سی بات ہے لیکن پاکستان میں بھی اس کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورتی کے ساتھ یہ فلاورز جو ہیں وائن بوٹل میں یوز کیے گئے ہیں تو فرنڈز پر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی انٹی سی